ساتھ ساتھ دن میں میں نے پارکنسنس والے روگیوں میں جب ادھو تلاب دیکھا تو میں نے کہا یہ تو راستہ مل گیا اب اسی میں ہے آلجائمر یہ بڑی بیماری ہے ڈیمنسیا بہت بڑی بیماری ہے زندگی ٹھہر سی جاتی ہے آج میں سب پیچھے کی باتیں سب بھولنے لگ جاتا ہے لمبے لمبے شواز انکلو جنگ سپولائیٹیز کے لئے پوری دھرتی پر کوئی علاج نہیں ہے تین ساتھ ایک تین کام ایک ساتھ کر رہا ہوں انکلو جنگ سپولائیٹیز پندرے پندرے دن اور ایک ایک میں نہ ان کو روکنے والا ہوں ایک پورا گروپ کس کا انکلو جنگ سپولائیٹیز کا جن کا ابھی بگاڑ شروع ہوا ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے جن کو ابھی ترنت پیڑا ایسیس ہوا ہے انولوم ملوم کرنا سرو کر دو ویدین اے ویک ہنڈڈ پرسنٹ ریکاوری ویدین اے ویک ہنڈڈ پرسنٹ ریکاوری کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا مائی کھا لال اس نے دیکھا ہی نہیں میں نے دیکھا ہے میں کرتا ہوں میں نے کیا ہے اس میں کوئی جھوٹ پاکھنڈ والی بات نہیں ہے یہ کوئی دعویٰ والی بات نہیں ہے میں دعویٰ کرتا ہوں اب کئی بار باتوں کو تھوڑا حوصلہ دینے کے لیے کہنا پڑتا ہے بہت دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچ پہلا ایسیس انفرٹیلیٹی کلی انٹرنیشنل جنرلل میں ریسرچ پیپر ایکسیپٹ ہوا پوزی آچار جی کا فون ہے بولے سوام جی اس کا بھی دھماکہ کرو میں نے کہا کتنے کرا ہو گیا آچار جی میں تو روز دھماکے کرتا ہوں آپ نے سناو گا سنست بھون تک ایک آواز گونجی تھی بولے سوامی رام دیو کو گرفتار کرو جیل میں ڈالو یہ بالک پیدا لڑکا پیدا کرتا ہے پتر جیوک سنا سنست تک میں ایک کیا نام تھا تیاغی جی کیا نام ان کا پورا کیسی تیاغی جی تو میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا بھلے آدمی تو بڑھا ہوگے تیرے بڑھا تو اڑھے نہیں نہ تیرے لڑکا ہو نہ لڑکی ہو تو کیوں پریسان ہو رہا ہے ارے بولے سمجھے تو پولٹیکل بات ہوتی ہے میں نے کہا بتا میں نے لڑکا پیدا کیا ہویا لڑکی دوائی سے بڑھا کی تو پیدا ہویا نا کسی کو بانس تو نہیں کیا نا کچھ پیدا ہی ہوا ہے کیوں پریسان ہو رہا ہے بولا آپ بھید بھاو کرتے ہیں میں نے کہا قطع ہی نہیں کرتا سوامی رام دیو کو اتحاس ہے میں نے جتنا ماتری شکتی کو سممان دیا ہے سائد ہی کوئی سنیاسی اتنا ماتاؤں کے بارے میں بولتا ہوں نہیں تو اس تریہاں تو ناری نرکستے دوار ہم پتہ نہیں کیا اس تری سودروں نہ دیئے تام اور اُلٹا پُلٹا بہت کچھ ہوا ہے بکھیڑا بہت سے تو بولتے ہیں اس تری کی چھایا بھی پڑ جائے سودر کی چھایا بھی پڑ جائے تو پاپ ہو جائے میں نے کہا تو پیدا کہاں سے باباوڑے پھالتوں کی باتیں لوگ کرتے ہیں وہ پتر جیوہ کا ہم نے پریوک کیا اور سارا سائنٹیفک ریسرچ پیپر ہم نے پبلیس اب کل ہی ہوا ہے ایکسیپٹ ہے ہو گیا پر پبلیس ہو گیا ہے اس تری اور پرشن دونوں کے اوپر اس کے اتنے جبردست اثر تھے اب انفرٹیلیٹی کے بارے میں کتنے لوگ پریشان ہیں یہاں بھی بہت سے کپل آتے ہیں ملے سوامی جی جندگی میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے چاروں طرف سے اُلھانے ملتے ہیں جہاں بھی جاؤ سوسائیٹی میں بیٹھو تمہارے ابھی تک بالک نہیں بھی تم دو کے دو ہی ہو ہم جاتے ہیں خوشیوں کے لئے اور وہاں سے آنسو لے کر کے آتے ہیں ایسے لوگوں کے اُلھانے ملتے ہیں چلو اے موٹے موٹے بھائی بہنو سو بار کھیج دو اب چلو پہلے تو دیرے دیرے کارکرم چل رہا تھا لیکن دیکھو ہمارے گریسہ حجاجی ان کا بھائی اسک سال کا دو آجار بار ٹیک دی آئی ابھی میں دلی گیا بولو بابا جی آکڑ گیا میں نے کہا کیسے بولو دو ہجار بار کر دیا تھا بوجھنگا حسن اب بتاؤ اسی سال کی عمر میں دو ہجار بار میں نے کہا کیسے بولو میں پہلے درسل سوام جی پہلوان تھا اب آپ نے دیکھ کر کے جوس آ گیا اور میں روج پہلے سو پھر دو سو پھر پانچ سو پھر ہجار اور ایک دن تو سی دھائی دو ہجار دیکھ دیا میں نے کہا بھائی ایسے تھوڑا عمر کا بھی خیال رکھو تو سنو رہے اے موٹے موٹے بھائی بہنوں جب اسی سال کے دو ہجار بار تک کر لیتے ہیں تم تو کھلیے بہن آئی ایک دونوں بہنیں ہیں یہ بہنیں کیا مطلب دیورانی جیٹھانی جو بھی ہیں پتہ نہیں جو بھی نا ناند ناند بھوجائی اچھا اب ہم کو بھوجائی کا نہیں پتہ کیا ہوتی ہے بھابی سچی بات ہے بھوجائی سبت کا مجھے ارث پتہ نہیں تھا سبح سبح آپ نے بتا دیا دھنیواز لنبے لنبے شاہ میں نے کہا اے کتنا کم کیا بول سمجھے پانچ کلو اس نے تو پانچ کم کیا تو انہیں کتنا کیا چھے کلو تو ناند کون سی ہے بھوجائی کون سی ہے ناند آگے نکل گئی بھوجائی تو بھی لگا چور اٹھو چلو کئی بار یہ وزن اٹک جاتا ہے بولو سٹیک ہو گیا اٹک گیا لٹک گئے اٹک گئے بھٹک گئے چلو کمر درد ہے تو آرام آرام سے سروائی کا سپلائٹیس پین ہے انکروزنگ سپلائٹیس تا تو دھولے ہولے کر یہ سب چلو اور کوئی روگ نہیں ہے تو بھسری کا کپالا بھات یا نولوم ملوم دھیان کے ساتھ بھو تیرے شکل ایسے جب تھک جاؤ نا بیچ میں رک جائے کرو ایسے پانچ ساتھ لمبے سواس لیے پھر سرو کر دیا گا ایک جنون کے ساتھ لگے روگ آورسان نہیں بھرام نہیں تو میرے ساتھ بولو اکھنڈ یوگ ساتھ نہ بولو لوگ مجھ سے پوچھتے بولو سوامی جی آپ اپنے جیون کے کچھ سفلتا کے سودرسکس منترہ دومن کیا ہے ایک ایک میرے جیون کا تو ایک ہی منترہ ہے وکلپ رہیت سنکلپ کی ساتھ اکھنڈ پرچند پرشارت کرو لگے رہو چرائی ویدی چرائی ویدی رکنا نہیں لگا تار ایسے لگے رہو ڈٹے رہو ایک شبد میں بولیں تو سادھن پر دھیان دو بہت سے لوگ سدھان تو پر گھماسان مچا کے رکھتے ہیں ویچار دھاراؤں کے نام پر تلوار اٹھا کر کے مار کاٹ کرنے میں لگے ارے بھائی سادھن کر لو جو کرنا ہے کھیتی میں بیجنس میں بیعاپار میں زندگی میں گھر میں پریوار میں سنسار میں دھرموں میں ادھیاتما میں جو کرنا اُس پر دھیان دو نا بھائی کرو کرنے سے سب کچھ ہوگا کرم سب سے بڑا ست्य ہے بنی بات چلو اب سلبھاسن کر لو ایک ایک پیر کو پیچھے سے اٹھاؤ بھائی اٹھا بھائی اٹھا ایک آگرطہ پوروک بھکتی پوروک کرو کچھ تھک جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں چلو سیدھے لیٹ جاؤں اب سیدھے لیٹ کر کے سیدھے لیٹ کر کے ابھیاس کرنے آٹھ دس ابھیاس ہے سیدھے لیٹ کر کے جس کو جو کرنا وہ پورا کر لی چلو بھائی ہمت سے کام لو ہوسلے سے کام لو سناو بھائی بھجن سناو کیا نام بھائی شایلیندر جی جی ماراج تم تو ہوسلے کے بڑے بھجن گاتے رہتے ہو سب کو جماتے رہتے ہو تو چلو ہوسلہ رکھو ہمت رکھو ہارو مات ٹھہرو مات ایک ایک پیر سے دونوں سے اردہلہ سن پادہ بردہ سن وچکرکہ سن سیدھے لیٹ کر کے تین ترہ کے پیکیج ہیں سب کے لیے ایک تو یہ ویٹ والے پھر کمر والے ہیں مرکتہ سن اردہ پاہن مکتہ سن ایک پادہ تانہ سن سیتو بندہ سن کٹتہ تانہ سن اور پیٹ کے لیے اور ڈائیپٹیز کے لیے اور سب کے لیے پاہن مکتہ سن اتان پادہ سن نوکہ سن جس کے لیے جو کرنا ہے چلو اپنے اپنے عبیات زاری رکھو اور اتصاہ سے کرو ہوسلہ رکھو ہمت رکھو دھے امارگ پر چلے بیر تو پیچھے اپنا نہارو ہمت کبھی نہ ہارو بیرو ہمت کبھی نہ ہارو دھے امارگ پر چلے بیر تو پیچھے اپنا نہارو ہمت کبھی نہ ہارو بے شاسوں کے ساتھ پورے اتصاہ سے سنکرپی دھو کر کے موسیقی دھے امارگ پر چلے موسیقی 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 بڑا بڑا شنے بناؤ ایک ایک سے یا دونوں سے جسی جتنا بن پائے اکھنڈ ابھیاس لگاتار کرو اپنے اپنے سامر تھے کے نصر یتھا شکتی کرتے رہنے کچھ بھی اپنا بچا کے نہیں رکھنا سروسو نیوچھاور کر دینا یہ سدھانت ہے کچھ بھی جیواندگی میں حاصل کرنا ہے سواستے سفلتہ سکھ سمردھی جو چاہوگے سوپ پاؤگے بس اپنا سب کو سوپ دینا لکشے پرابتی کے لیے نیوچھاور کر دینا سروسو آہوت کر دینا کاریم واہ سادھ ییم دیہم واہ پاتھ ییم لنبا لنبا شواس ایک ایک سے یا دونوں پاروں سے آج تمہارے ساہس پر ہی مکت سدھانیر بھر ہے آج تمہارے ساہس پر ہی مکت سدھانیر بھر ہے آج تمہارے سور کے ساتھ ہی آج تمہارے سور کے ساتھ ہی پوٹ کنٹھ کے سور ہے اوہ ساتھی بڑھ چلو مارگ پر اوہ ساتھی بڑھ چلو مارگ پر آگے سدھانیر بھر ہے ہمت کبھی نہ ہارو پیرو ہمت کبھی نہ ہارو دھے مارگ پر چلے بیری تو پیچھے اب نہ نہ ہارو ہمت کبھی نہ ہارو ہمت کبھی نہ ہارو ہمت کبھی نہ ہارو تو چلو بھائی ابھی دوی چکری کا آسن شروع کر لو اور کمردرد والے مرکٹ آسن اردھ پوان مکت آسن ایک پاد اتتان آسن سیت بند آسن کٹی اتتان آسن کرتے رہو ڈائیبیٹیز والے پوان مکت آسن اتتان پاد آسن نوک آسن ایک شہریندری جی اور سناؤ اوپ اس لی بار سنائے تھے نا کون کون سے اتساہ گیت سناتے رہتے ہو تم سنا مہاد جی آپ کے لئے میلے لگائے گا چل میری لگا لے چلو بھائی یہ دوی چکری کا آسن تمہارا چلتا رہنے چاہے ایک ایک پیر سے دونوں پیرو سے پوان مکت آسن چلے گا اتتان پاد آسن نوک آسن جس کو جو کرنا اپنا اپنا بھیانس پورا کروں لمبے لمبے شاہ سے کنوشتھان کی طرح مستی سے آنند سے یہاں وہاں سارے جہاں میں تیرا راج ہے یہاں وہاں سارے جہاں میں تیرا راج ہے پرمپچہ سوامی جی اب جندہ بات یوگر سے سوامی جی اب جندہ بات تیرے ہی تو سر پہ تیرے ہی تو سر پہ یوگ کا آتاج ہے پرمبچو سوامی جی اب جندہ بات یوگری سی سوامی جی اب جندہ بات اے رے تم یوگ کرنا بھول گئے چلو پچاس پچاس سو سو بار دویچکری کاسن پانچ پانچ منٹ پون مکتاسن پانچ پانچ منٹ اتان پاداسن نوکاسن کرتے رو روکنا نہیں بیرام نہیں بشراہم نہیں چرے ویتی چرے بھے اپنا اپنا بھیاس چلو کرو میں بھی کر لیتا ہوں پون مکتاسن اتان پاداسن نوکاسن ایک ایک آسن کو دو دو منٹ ایک راؤنڈ میں ایک مکتاسن ایک ایک سیٹ دو سے دھائی منٹ کا دو بار میں ہو جاتا ہے پانچ پانچ منٹ کرنا پڑتا ہے دیکھو لگن سے نیرنتر تاسے پورشارت بھی لگے گا لگنے دو کیا ہے سہاروں کا سہارا سر پہ تیرے ہاں ہاں تیرے سر پہ تیرے ہاں ہاں تیرے بوجھ ہے سارا بوجھ ہے سارا تیری جواں ہاتوں میں دنیا کی لاج ہے تیری جواں ہاتوں میں دنیا کی لاج ہے پرم پجھ سوامی جی اب جندہ بات یوگری سی سوامی جی اب جندہ بات ایک ایک منٹ کر کے اتان پادہ سندوکہ سند کرو پاؤن مکتہ سند کرو اور جو جس کو کرنا ہے کرتے رو رکنا نہیں بستری کا کپان بھاتی اجائی کے ساتھ جس کو جوا بھیشٹے کرو تیرے لیے قسم نہیں تیرے لیے قسم نہیں تیرے لیے قسم نہیں تیرے لیے قسم نہیں ہر رواج ہے جتا سبی رسموں سے تیرا ہر رواج ہے پرمکج سوامی جی جندہ بات یوگرسی سوامی جی اب جندہ بات یہاں وہاں سارے جہاں میں تیرا راج ہے یوگرسی سوامی جی اب جندہ بات پرمکج سوامی جی اب جندہ بات یوگرسی سوامی جی اب جندہ بات پرمکج سوامی جی اب جندہ بات موسیقی 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 کر لیں گے تھائرائیڈ کی پروبلم ہے جن کو یدی بی پی اور سروائک اسپلائٹیس نہ ہو بی پی والوں کو سروائک اسپلائٹیس پین والوں کو نہیں کرنا سروانگ آسان یہ کرو پانچ منٹ سروانگ آسان حال آسان دو دو منٹ کر کے دھائی دھائی منٹ کر کے چار پانچ منٹ کر لو اپنا بھیاس چھوڑنا نہیں ویدھی پوروک کرو میتھائٹ ٹائیمین کنسنٹریشن کنٹینیٹی پوروک کیا ہوا یوگ پورا پھلدائی ہوتا ہے چوکنا نہیں لگے رہو اپنا سادھن چھوٹے نہیں پجے سوامی شاناننجی مہاراج جی جو ایک بڑے ویوے کی مہا پورش تھے انہوں نے ایک بھجن لکھا سادھن رت ہوں سا ڈک بھائیا سادھن رت ہوں سا ڈک بھائیا پرمیشور پار کرے نئیا پرمیشور پار کرے نئیا سادھن رت ہوں سادھن رت ہوں سادھن رت ہوں اپنا سادھن چھوٹے نہیں لکاتار کرو اپنا یوگ سادھن چھوٹے نہیں مرکٹ آسن کت تین ترے کے ابھیاس ہے وہ اپنا اپنا ابھیاس سب کرے پہلا دوسرا تیسرا کیسا ہونا چھے سادھک کا چت چیتنا اس کی بھاونا آستہ اچل ہی ما اچل سی ہو آستہ اچل ہی ما اچل سی ہو دھریتی ستھتی نیتی دھرنی جسی ہو دھریتی ستھتی نیتی دھرنی جسی ہو ماتینی رمالا سرسری تاسی ہو ماتینی رمالا سرسری تاسی ہو سر بھیت نڈب ناگریہ سادھنا رہت ہو سادھک بھئی آرانتی دیو سا کروڑہ ردہ یا ہو دکھ سکھ میں یہ سنت ابھا یا ہو ست سادھک کی سادا ویجایہ ہو ست سادھک کی سادا ویجایہ ہو تمہ موہن کی بھائی آرانتی دیو سادھک بھائی آرانتی دیو سادھک بھائی آرانتی دیو سکھ میں یہ سیم اور سادھنا کبھی ڈوٹے نہ ہیں اردھ پون مکتہ سن ایک پادو تانہ سن سیتو بندہ سن پادا گشن ناساس پرسہ سن سب آسن جس کو جیسے ابھیشنے کرنو جیوان میں سب ویدھی سیام ہوں جیوان میں سب ویدھی سیام ہوں جگہ ترہ تتو تنا من دھن جگہ ترہ تتو تنا من دھرے ہو شام دام او دیام جرنا شے ہو شام دام او دیام جرنا شے ہو پکڑ پربو کی ہی بھائی آہ پکڑ گرو رو کی ہی بھائی آہ سادھن رت ہوں سادھ بھائی آہ پر میں شر پار کرے نئی آہ سادھن رت ہوں سادھ بھائی آہ اپنا اپنا سادھن پورا کرو کر لیا سب نے چلو تھوڑی دیر سواسن کرو تھوڑی دیر کا سواسن سب شانت ہو کر کے اب بولیں گے نہیں complete silence اپنا بھائی آہ بھائی آہ بھائی آہ بھائی آہ بھائی آہ بھائی آہ ��고 تورaid دائن ہاتھ شیتھیل آہ میں ہاتھ بھی شیتھیل آہ ہاتھ ٹھے پھائی آہ سوڑ دے ины ریسپریٹی سیسٹم سرکریٹی سیسٹم ہاتھ تھرائیڈ پر تھرائیڈ ہارت لانس سب شیتھیل ریلاکس سنکالپ پورو شیتھیلی کرن پیٹ پیٹھ بھی شیتھیل پیٹ پیٹھ پیڑو بھاگ تھائیں بٹک سیپ سنی کا پیر کے ہیز پورے پنجے کو یہاں گولیاں اٹھاکو شیتھیل چاہیڈ بیا پھورا شریر شیتھیل ہے شریر کے بعد پرانو کو بھی شیتھیل کار دیں شرا سبرمن کو ٹکائیں پرانو بھی شیتھیل ہے من بھی شیتھیل ہے سرچ شریر عندری آمن پرانو آپ کو دیکھتے ہیں درشت dewاشتہ بھا strap اس کا مطلب اس کو دیکھنے والے الگ ہیں آپ ان سے آپ شریر کی ساتھ بھی اور شریر سے الگ بھی آپ ہیں تو تھوڑی دیر اپنے آپ کو شریر سے الگ بھی دیکھنے کا پریاتن کرو پرشارت کرو ان شریر اندریوں اور من سے پرے نتی شدہ بدھ مکتہ سبھاؤ نتی شدہ بدھ مکتہ سبھاؤ سچی دارند سبھاؤ اجار مر نتی بناشی جیان میں جو تیر میں تیجو میں آتما ہے یہ ہمارا شروع ہے اور اپنے بھی در فرماتما نے سپرکار کی پونتہ پردان کی بھی انت جیان سمویدنا شکتی سامرثی بدھیا یو دے شرل سپھاؤ نے ہم کو یکت کیا ہوا انت سکھ شانتی انت پرسند unlimited happiness جو ہے بھی سمارے بھی در unlimited بھی سن ہمارے بھی در یہی ہمارا شروع ہے ہم یہی ہیں تتو مسیح پرنجیان ام بھرمہ ام آتما بھرمہ شبوہم شبوہم ام بھرمہ سیدھانند روپہ شبوہم شبوہم موہم کھا آجا پربو تیری شرل پران مادھیم بن جاتے ہیں انتر کی بھیتر کی روحانی یادرہ کے لئے اپنے شروع میں پرتشتہ کے لئے پران سادھانا ہے یہ پرکریہ یہ میکنیجم میں پرانسس یہ ویدھی ہے یہ اوپار ہے سانسوں کے مادھیم سے اپنے شروع میں پرتشتہ یوگا شت وردی نیرودھا تدہ درشتہ شروع میں اوستان وردی ساروپ میں ترتر نہیں آنا جمعن میں اٹھا ادھر نہیں بھیلا اپنے شروع میں رہو اپنے نیزتہ میں اپنے بھیدر کے دیویتا پہنٹہ میں پرتشتہ ترہا چالہ سے تین سے پانچ منٹ روز سواسن کی آکھروں دھیان بھی ہو جاتا ہے اس میں یوگ نیترہ میں دونوں ہاتھوں کو پروٹھا واپس میرا گھڑو دونوں ہاتھوں کے گرم آنکھوں پر انجت کرتے ہیں پھر بیٹھ جا بیٹھ جو سو گئے ہیں ان کو آرام سے اٹھنے دینا جہدہ تر تو میں دس منٹ کرا دیتا تو 99% ہی سو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں سوامی جی نیند نہیں آتی آج مجھے ایسا ہوتا نہیں کہ ایک دن بھی نیند نہ آئے ہم سانسوں کے ساتھ پھر جیون کی دور پروہ کے ہاتھوں میں سو دیتے ہیں جیون تیرے حوالے تو ہی سنبھل تو نے جو جیان دیا ہے بھکتی دیئے سمیدنا دیئے شکتی دیئے اس سے اپنا کام پورا کیا باقی تو جانے تیرا کام ید کرو سیدہ سناسیت جہو سیدہ داسیت ید تپسیسی کونتیت کرو شمدار پڑم سب کچھ بھگوان کو ارپیت کرتے ہوئے کرو چلو ایسے ایک ایک شواس کو ایک انوشتھان کی تیرے کرو جتنا اپنے سے بن پائے اپنا پریتن پورا کرو پھر تمہارے پریتن کے بعد بھگوان کا کارے پرارم ہوتا ہے مجھ سے جتنا بن پایا میں نے اپنا کام پورا کیا پجی آچارے باکشن جی نے اپنا کام پورا کیا پتنجلی نے اپنا کام پورا کیا پھر بھگوان نے ہم سے وہ کروا دیا جو آج تک کے جیانت اتحاس میں دنیا نے میں کسی نے نہیں کیا وہ یوگ کا ایر وید کا پراکرتک چکتسہ کا یجی چکتسہ کا ویدک شکشہ کا وہ سانسکرتک جاگرن کا کام چار اترف دیش میں ایک آندولن چل رہا ہے یوگ کا ایر وید کا پراکرتک چکتسہ کا یجی کا بس طریقہ پہلی بھی کروا دیا تھا ایسی کر لینا پھر کپال بھاتی پھر اب یا نولوم بلوم کرائیں یہ کرتے کرتے میں نے کل پوچھا تھا کتنوں کا بی پی ٹھیک ہو گیا کتنوں کی سوگر ٹھیک ہو گئی ابھی اس کو آگے بڑھاتا ہوں جن کا بی پی ٹھیک ہوا ہمارے بھائی حیدراباد سے پورے پریوار کے ساتھ آئے ہوئے بولے سامن جی سب روپ بیماریاں تو ٹھیک ہوگی پریوار کی تو آپ نے تو ہماری بہت سیونگ کرا دی تو پورے پریوار کنبہ آیا ہوا ہے پورا پندرہ بیس لوگوں کا کیا نام بیٹا تمہارا ویویک تو ادھر آؤ ویویک تو ویویک اور ان کے پتا اور تاؤ جی اور تائی جی سب بواہ سب آئے ہوئے ہیں تو یہ تین لاکھ روپے کمرے کے نرمان کے لیے یہاں پر دینا چاہتے ہیں ان کو بہت بہت آشریہ پتا جی کو بلالو کہاں ہے پتا جی آجو بابو جی تو میرے سے بولے جی ہم کو ڈھائی لاکھ روپے دان دینا ہے میں نے کہا پھر پچاس ہزار اور بڑھا دے پھر کمرہ ہے تیرے نام سے ایک ہم نے یہاں کٹیا بنائی ہیں ایک ایک کٹیا کے لیے میں نے یہاں پر یوگ گرام میں آ کر کے قریب دس کروڑ کا خرچہ کر دیا اوپر آجا اوپر آجا تو ہم نے دس کروڑ کا خرچہ کس میں بڑھا دیا ایک تو ابھی یہ جو دونوں ٹیٹمنٹس ہیں یہ ہے نا دونوں ہول یہ اور بگل والا یہ تو ٹیٹمنٹس سینٹر بن جائیں گے مارچ مہنے سے پھر ایک نیا ہول بنے گا بہت بڑا ایک ازار لوگوں کا پھر یہ پیچھے کام چل رہا ہے قریب سباسو کٹیاں یہاں پیچھے بن رہی ہیں اور دھائی سو کٹیاں آگے بن رہی ہیں کیا نام ہے بابو جی پرشو تم باہیتی پرشو تم باہیتی جی ہے اور یہ بچہ ہمارا ہے ارمان یہ تو بہت اچھا بالاک ہے ارمان یہ بہت سباہم نہیں بڑھو یہ بھارت سباہمان کے پہلے سے ہی سدہ سے یہ بہت پریوار پورا ہی جڑا ہوا ہے پورے دیش میں ایسے قریب پچیس جار ہمارے لائی فیٹرین فاؤنڈر میمبر ایک بار سب کا ابھیلندن ہے تو یہ تو پورا خاندان ہی بولے سوامی جی پورے کے پورے پریوار لیکن یہ لوگوں کی سمسیہ یہ ہے اب جو میمبرز تھے اب وہ آنا چاہتے ہیں آنے پا رہے ہیں تو اب میں نے نیا کا مور شروع کر دیا ابھی تو سو کروڑ کا خرچہ اور بڑھا رہا ہوں دس کروڑ کا یوگرام میں اور سو کروڑ کا پتنجلی یوگ پیٹھ میں وہاں قریب پانچ ہزار لوگوں کے لیے ویبستہ کر دیا ہوں یوگ چکتسہ یجی چکتسہ پرکرٹک چکتسہ ایروید کی چکتسہ اب جاؤ بہت آشیر بات تو یہ تو پورا خاندان آیا بات جوڑ دار تالے ہو جائیں کے لیے جاؤ سب آشیر بات بیویک اور تیرا نام ترپتی ترپت ہو گئی ترپتی اس کے حسمنڈ نے اس کا جو کل ریسپیکٹ کیا پورا وائرل ہو رکھا ہے جا خوشنا بچہ تو کپال بھاتی انوالوم ملوم کروں ڈیوہہچو نے کو رونیل کو اپروو کیا ہے اور یہ ڈیڑھ سو سے دو سو کنٹری کو ایکسپورٹ ہونے والا ہے اس کے لیے ہم سب ہی لوگ سب بھارت برش کے لوگ ابھیماan ہیں اور سوامی جی کے لیے میں چاہتا ہوں سب لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی کھڑے ہو کے تالیوں سے سوامی جی تالیوں کی گونج پوری دیش اور دنیا میں سنائی دے چلو بھائی بہت بہت دھنیواد سب کا تم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو چلو تھوڑا جوگنگ کرلو ایک بار کیونکہ بیٹھے بیٹھے کچھ لوگ آکڑ جاتے چلو آخر بات بیٹھا بیٹھے جوگنگ کرو تھوڑی سی دوہ بھیاستو کرنے کے لئے میں نے بولا ہی ہوئے سو سو بار پہلا بھیاست ورند پیٹی والا بھیاستو تھوڑا تھوڑا کر لیا کرو پھر ایک نیپال سے پریوار آیا ہوئے آجاؤ بچوں تم بھی سمجھئے ان کی ماں اور پتا بہت بھکتا ہے اور بچے تو ان سے بھی آگے نکل گئے بیٹیا اور بیٹھا تو بولے بیٹھا تو آپ کو ہی دے کے جانا ہے اور سارے اس کو دینے میں لگے بولا باب جی اس کو رکھ لو میں نے کہا پڑھائی میں کیسا بولو بہت انٹیلیجنٹ ہے پھر میں نے کہا مجھے کیوں دینا چاہتے ہو بولے پورے گھر کو اٹھا کے رکھتا اپنے سر پر پڑھنے میں اتنا سمارٹ ہے 9900% نمبر لے کے آتا ہر سبجیکس میں تو جس میں ایسی پرچندو ارجہ ہونا دماغ اچھا ہونا چاہے باقی تو اس کو کابو مام کر لیتے ہیں وہ واجت سربا کی طرح ایسی گائے مد دے نا جو نا دھنائیر نا دودھ دے یہ ہے کیا نام بیٹو تیرا آستھا یہ تو آستھا تو ہم بھی روز آستھا پر ہی آتے ہیں اور یہ ہے چھوی اس کے لیے بھی جوردار تعلیم بجا دو آستھا چھوی کے لیے اور ان کا بھائی تو پرچند رہے ایک دم یہ چوتھی میں امرکہ پانچویں سے آچاری کلم میں آ جانا کیا نام ہے تمہارا اچیوت اچیوتم کے اس وم تمہارے لئے گانا گیا تھا ہم نے اور یہ ان کی ممی ہے کیا نام بیٹو نیتو اور یہ بھی ایک کمرے کے لیے دان دے رہے ہیں تین لاکھوں پر چلو پورے پریوار کو بہت بہت آشیرواد تو میں نے 50-50 کر رکھا ہے 50% تم دو 50% ہم پتنجلی سے لگائیں گے پہلے کہیں ایڈ دیتے تھے نا گاؤں میں سکول بناتے تھے گورنمنٹ کہتے تھے 50% گاؤں والے ہی کھٹا کرو اور 50% سرکار دے گی اور کمرے بنا لو اپنے سکول میں جتنے چاہو پھر کلاس ہم بڑھا دیں گے ٹیچر ہم لگا دیں گے تو ابھی مجھے ایک سال میں تم سے 50 کروڑ کا دان تو تم سے لوں گا اور 50 کروڑ سے زیادہ میں لگاؤں گا یہ تو میں نے تھوڑا بتایا اگلے سال تک مجھے قریب 500 کروڑ روپے خرچ کرنا ہے 1.500 کروڑ کا تو ایک گرکول بن رہا ہے ایک جگہ پھر اور دوسری بھائی دیکھو اتنا کودو فادو بھائی پڑوشیوں کا دھیان رکھتے ہوئے ایسے سرنمسکار بھی کرتے ہو چلو کرو ایک پہلا پوش شروع کرو ارے نہیں گھر بیچ کے نہیں دینا بھی لوگ جائے ابھی بیچنا ہے اس کو بیماری ہو گئے یہ تو پورانا چیلہ ہے ہمارا لگا رہتا ہے ہیدر آباد والا لگ کرو پہلا سرنمسکار ایک دو تین آگھی چکو چار پانچ چھے نیچے چکو سات آٹھ نو دس گیارہ اور بار دیکھو تم لوگ یہ زیادہ لوگ کر نہیں پاتے اس لئے تھوڑا کرواتا ہوں چلو پہلا بیاسی کرو یوگی جوگنگ کا تھوڑا ریلیکس ہو لیا کرو ایک دو منٹ اسے اور صبح دو تین پانچ کلومیٹر دوڑا کرو جس سے جو دوڑا جائے جو دوڑ نہیں سکتے تھوڑا تیجی سے چلا کرو تو خیر میں آپ کو بتا رہا تھا الگ الگ بھائی بہن روز دان پننے بھی کرتے ہیں شمتی سنتوس سروہ جی دلی سے سنتوس سروہ جی وہ بیس جار روپے اپنے پتی سرگی شریر رندھیر سنگ جی کے سمرتی میں گو ماتا کی سیوہ کے لیے گو سالہ بھی بہت بڑی بنا رہے ہیں شمتی للیتا خطری جی فریدہ باد سے بولے یہاں ویلچئرز کی کمی ہے تو ہم جان بھوز کے کم رکھتے تو نہیں مجھے بھیج نہیں تو دو ویلچئر بھیج رہی چلو ماتا کو آج بل مجھے یہاں ویلچئرز تھوڑی سی کم لگی بھیج دو بھائی ویلچئر بھیج تو تاڑاسن کرو چلو تاڑاسن تریاک تاڑاسن ترکون آسن کون آسن پاد ہست آسن تھوڑی کر لیا کرو تاڑاسن کرو سب تو آپ لوگوں کو ہم روز یہ بتاتے ہو کہ دیکھو تم روگوں سے بڑے ہو اور تم سب روگوں پر پا ہی نہیں سکتے ہو پا چکے ہو یہاں سے اپنے نئے جیون کی شروعات کرو گرو کے پاس آ کر دوسرا جنم ہوتا ہے تاڑاسن کے بات تریاک تاڑاسن کرو گرو دوسرا جنم دے دے اپنا اپنا بھیاس ایسے پرتی دن کیا کرو اور سب روگوں کے پار بھاگوان کا ہی سروپ دیکھو سب سمبندھوں میں بھاگوان کے سمبندھ کو انہو بھاو کرو کرم سے ہی بھاگوان کی پوجا کرو سو کرم روپوں میں ایک ہی پربو کا سروپ ہے گرنے گرنے نہیں بنا ایسے اپنے اپنے ابھیاس کچھ کہتے ہیں سمجھ بیٹھ کر کے کپال بھات انولوم بھلوم کرتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے تو چلتے چلتے بھی کر سکتے چلتے چلتے کپال بھات ہی تو کر سکتے نیند میں نیند نہیں آئے گی اور انولوم بھلوم کرنے انولوم بھلوم کپال بھات کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں جب کبھی کبھی مجھے صبح تین بجے جانا ہوا کبھی کہیں تو صبح صبح ٹرین میں پلین میں گاڑی میں بھسری کا کپال بھات انولوم بھلوم کر لیا ایسا بھرت لے لو کہ مجھے روج یوگ کرنا ہی نتی یوگ نتی یوگ دو پرتشت کم سے کم دان دینے اور صدا سکارات مقتامی جینے اور میں نہیں جیتا جو میں نہیں کرتا جو میں نہیں جیتا وہ آپ سے کبھی نہیں کہتا جن کو بہت زیادہ تکلیف ہیں ارثری سادھی ہیں بیٹھے بیٹھے سوکش میں سو سو بار کیا کرو دیکھو ہاتھوں کے لیے پہروں کے لیے سو سو بار سوکش میں سو سو بار کرے ایک شن کے لیے بھی حوصلہ نہیں گوانا ہمت نہیں جن کو critical روگ ہیں ان کو ہم یججے ساتھ میں کروا دیتے چلو بیٹھ جاؤ سوکش میں کر لو بیٹھ کر کے جن کو رومیٹیڈ ارثری سو سو دو سو دو پار کیا کرو ایسے کہتے جی ہوں لیا سی دی نہیں ہو رہی پانسو ہزار بار ان کو ایسے ایسے ہلا ٹیڑے میڑے سب ٹھیک کر دی ہیں جب میں نے شروع کیا تھا پانچ میں نے پہلے یوگا گرام میں دوبارہ سنی رام میں تو اس سمجھ جو آئے تھے ٹیڑھے میڑے ان کو واپس بلانے والا ہوں سیدھا کر کے ان کو یہ سو سو دو سو پانچ پانچ سو بار کیا کرو جن کے ٹیڑھے میڑے ہو سب آئیٹیس انکلوجنگ سپولائیٹیس کے لئے رومیٹیڈ آٹسریٹیس کے لئے ہیپیٹائیٹیس کے لئے لیور سیروسس کے لئے سورائیس کے لئے سفید دا کے لئے پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں اس کو یہ اسادی روگوں کی شنی میں اس کو ہم نے ٹھیک کر دیا سو سو بار دو سو بار پانچ سو دس ہزار بار تک میں کپال بھاتی کراتا ہوں کنی سے جن کو کینسر ہے کینسر کچھ تو یہاں ٹھیک کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں کینسر کے روگی ابھی کتنے آئے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا نا کینسر والے ہاتھ ہلاو جرہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس پندرہ ہیں یہاں جو بھی دس پندرہ ہیں کینسر کے روگیوں کو دس ہزار بار کراتا ہوں کپال بھاتی اور ایک ہزار بار کراتا ہوں سبع دو پیر شام کپال بھاتی لگو ایروا رو آراب سے ایسی تو کرنا ہے سبع ناستی سے پیلے دو پیر کھانے سے پھر تھک جاتے ہیں زیادہ تھوڑا سوک شم میں بیچ بیچ میں کر لیا پھر کھانے کے باد بھی کر سکتے ہیں آدھا گھنٹے بعد کوئی دکھتی نہیں ہے تھوڑا بیچ میں روک بھی سکتے ہیں ناڑی شدی بھی پاس جانا بھائی مائک لے بابا جی تھارے کے تھا کینسر تھا کھٹے کہاں کا تھا دماغ میں تھا کتنی عمر ہے پچھتر سال ہاں جی تو برین ٹیمر بتا دیا تھا دماغ میں کینسر ہاں دماغ میں کینسر اس کو بہن جی کو دی نا ہاں جی عم سوامی جی بارہ سال پہلے گلے کا کینسر ہوا تھا تو گلے میں یہ تو کہتے تے کی جکھا میں گھر میں لیٹی سٹیم لے کبھی گولی نہیں لی تھی سردرد کی بھی گھر میں ہی مہینہ بر جکھا میں جکھا میں پتا چلا کی وہ ماتھ آباد میں بائی سکر اس کے بعد وہ بڑھ ریبز میں پورا پیٹ میں شاہتی میں پورا ہو گیا تا باتیس کلو ویٹ لوس ہو گیا بلڈ پورا گو 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 پورے ہندوستان کو پتا لگ گیا گو کیا بیٹا آپ ک می سنیتا کمبو جن جن جی سنیتا تو ممی کو بولتی تھی مکلو گنج مکلو دیتے ایک مہینہ تک دیسی دوائی کی اس سے بڑھ گیا پورا پورے شریر میں پیل گیا پھر بلیڈ کی ورمیٹنگ ماتا جی کہتے تھے جی بال سڑ جاتے سارے شریر سڑ جاتے علاج نہیں کرانا انگری جی لیکن بہت زیادہ ہو گیا تھا ان لوگ بھی نہیں کر پاتے تھی ناک بند تھا تو اس کے بعد پھر گرگاوا بھی بھردر تھے وہاں علاج شروع کیا پہلی کیمو لگی آ کر تین گھنٹے بعد کہتے میرے ناک میں تھوڑا سا لگتا ہے چھت جتنا سانس آ رہے دو بجے بابا جی سبح چھت چلے جاتے تھے یوگا کرتے تھے سبح دو بجے بڑے بڑے بابا جی دو بجے اٹھ کے دو بجے دھائی بجے تین چار پانچ بجے سکر اب ان کا حال ہے تو ڈاکٹر ڈاکٹر نے بولا تھا تھوڑا سا جو ہے بس اتنا ہی ہے کچھ بلڈ ٹیس ٹھیک آئے جو ہم دوائی دے سکتے ادھرویس فورت سٹیج کیونکہ فورت سٹیج کیا سارے شریر میں فیل گیا تھا گلے سے لے پرے شریر میں فیل گیا تھا یہ بات کب کی ہے یہ بارہ سال کی پہلے کی بات سارے شریر میں فیل گیا تھا اور بابا کتنی دیر کرتے تے پتا جی پورا دن لگے رہے کتنی دیر کرتے تھے پابا دو دو گھنٹے تین گھنٹے کرتے کیا لال چند اور اب کیا آلین کے cancer کی ریپورٹ اس کے بات بھائی اور میٹنگ کی ہماری دوائیوں سے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اتنی جلدی ریکووری ہوئی ہوئی نے ساتھ میں کیا کیا جو اتنا فائدہ ہوگی آپ کو بلکل ٹھیک ہوگی آئے وہاں سے دوائیاں چھوڑ کے آئے لیکن وہ کیمو کے کارن جو ہے ان کے پیروں میں کمجوری چل نہیں باتے ہیں تو ڈاکٹر نے بڑھتی جائے گی دیرے دیرے بیٹھ بھی ہو جنگ کا کوئی علاج نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہو گیا دیکھو جب پورے شریر میں فیل گیا تھا تو ساتھ میں کیومو بھی لے لیا اور یوگ کرتے رہے پورے فورث سٹیج کا کینسر یہ تو ابھی تک برمہ لوگ میں ہوتے دیو لوگ برمہ لوگ جو بھی گو لوگ بلیٹ کی اتنی خراب آلت سے دیکھو بھئی جب یہ بابا جی کتنی عمر کے پچتر سال کا یہ بابا یہ بارہ سال سے نہیں مرہ تو تم کیسے مرہ ہوگی بتا جو ضرورت تھی تھوڑی سی لے لی کیوں پورے شریر میں پڑھا تھا لیکن پرانائم کرتے رہے دو دو تین تین گھنٹے لگے بابا نے بتا رہا اب بھی پورا دن کرتے لیکن پیروں سے نہیں چلا جاتا وہ immunogrit اور وہ تھوڑی دے دیں گے بھائی 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 چلال لے گی چتر سال کے بھوڑے بھائی 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 نے مان لیا اب تو بھائی بھائی اور پہلے تو ہم یہ پانچ چیزیں ملا کے دیتے تھے ایک آنگ ویر رس راج وسند کو سماء کر موت رج اب نیورو گریٹ کر ایک اوشدی ابھی تو ملا کے دے رہے ہیں بھائی نیورو گریٹ ابھی آپ کو مل جائے گی پورے دیش کو اگلے مہنے سی ملے گی جن کو ایسے چلا فیر نہیں جات ایمینو گریٹ نیورو گریٹ تیرا باپو چلے گا جی جی دکھی دکھی ہو کے نہیں مرنے دیں گے تیرے باپو نے خش بیٹا موسیقی